ویورز آج میں آپ کے لیے بہت زبردست قسم کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت لذیذ اگر آپ اس کو ایک بار بنائیں آپ کو بار بار بنانے کا دل چاہے گا اور آپ کو اتنے مزیدار لگیں گے کہ کھاتے کھاتے آپ کا ہاتھ رکے گا نہیں اور آپ بار بار کھاتے جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ اس کو لمبے عرصے کے لیے محفوظ بھی کر سکتے ہیں تو ویورز اتنی تعریفیں ہو گئی ہیں اس کی تو ویورز اس ریسپی کو کہتے ہیں چکن فرائی وانٹون السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف ربینہ اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں سب بڑیا بڑیا ہوں گے تو پھر دیرکس بات کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چکن فرائی وانٹون بنانے کے لیے میں نے لیا ہے 1500 گرام میں نے بون لیس چکن لیا ہے اس کو ایٹ کر دے گے آپ کیمی کی شکل میں بھی لے سکتے ہیں کمام ایٹ کر دیں گے ویورز چکن وانٹون بہت ہی مزیدار اور بہت لزیز بنتے ہیں تو اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے ہاف چمچ کے قریب ادرک لسن کا پیسٹ یہ ایڈ کرنا ہے تین ادد ہری مرچیں لیں گے یہ ایڈ کریں گے یہ موٹی ہری مرچیں ہیں ان میں اتنی کڑواہٹ نہیں ہوتی تو میں یہ موٹی مرچیں ایڈ کر رہی ہوں تین سے چار لینی ہے آپ نے اس کے ساتھ ہم لیں گے پیاس ایک چھوٹے سائز کا پیاس یہ لیں گے اور اس کو بھی ایڈ کر دیں گے چھوٹے موٹا موٹا کٹ کر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کے قریب نمک یہ ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے ویورز ہاف ٹی سپون کے لال مرچی کا پورڈر یہ ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون کارل مرچی کا پورڈر یہ ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے ویورز اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ایک چمچ کے قریب سویا سو سیٹ کریں گے اس سے فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے تو اب ہم تمام چیزوں کو اچھی طرح چاپ کر لیں گے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ جو ہے ہمارا اچھی طرح چاپ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ایک بول میں اگر آپ کے پاس یہاں پہ ہرا دھنیا ہے فریش تو وہ ایچ کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھا تو میں یہاں پہ فروزن دھنیا ہی استعمال کروں گے ٹھیک ہے میں نے اس میں چاپ پر میں نہیں ایڈ کیا کیونکہ فروزن ہے بہت زیادہ پس جائے گا ویورز یہاں پہ ہم فروزن دھنیا استعمال کریں گے تقریباً ایک چمچ کے قریب بھر کر یہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی آپس میں مکس کر دیں گے اچھی طرح اگر میں فروزن دھنیا اس کے ساتھ ایڈ کرتی تو اس نے بہت زیادہ پس جانا تھا اور سارے جو انڈیڈینٹ ہیں وہ نظر ہی نہیں آنے تھے تو میں نے کہا کہ اس کو آخر میں ہی ایڈ کیا جائے تو مناسب ہے ویورز فیلنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ونٹون کی فیلنگ کتنی آسانی سے بن گئی ہے اور بہت ہی مزدار ہے اور کھانے میں تو بس آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے ہی موں میں آپ کے پانی آ گیا ہوگا تو آپ نے لازمی ٹرائی کرنی ہے ویورز یہ آپ لوگ کے لیے ہی بنا رہی ہیں ہوں تاکہ آپ اس کو آسانی سے بنا سکیں اور بار بار بنائیں اتنی ہی مزیدار یہ ریسپی ہے ویورز اس کے ساتھ ہم نے میدہ لیا ہے ایک چمچ بھر کر اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی آئٹ کرتے جائیں گے اور اس کی ایک سیلیری تیار کر لیں گے یعنی اس کو بائنڈنگ کرنے کے لیے اچھی طرح مکس کریں گے سیلیری ہماری تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کچن فمسی تو یہ تیار ہو چکی ہے اب ہم نے سموسا پٹی لینی ہے تو آپ نے اس طرح یہ کر لینا ہے اس کو چار بائی چار انچ کی آپ نے یہ پٹی تیار کر لینی ہے اسی طرح آپ دو کر لیں گے ایک میں دو بن جائیں گے ٹھیک ہے ویورز آپ کیونکہ اس کی پٹی سپیشل نہیں ملتی تو آپ نے ایسے ہی کیار کر لینی ہے ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں یہ دو پٹییں میں نے تیار کر لی ہیں اب ہم نے اس میں فلنگ رکھنی ہے سینٹر میں ہم یہاں پر فلنگ رکھیں گے بلکل تھوڑی سی اس کے بعد ہم نے فنگر کی مدد سے ایسے فنگر کی مدد سے جونوں سائیڈوں پہ سلیری لگا دیں گے اس کو ہم نے کر دینا ہے ترن یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس طرح ہم نے اس کو ترن کر لینا ہے اور اس کو ایسے پریس کر دینا ہے کوشش کریں گے اچھی طرح یہ بائنڈنگ ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو درمیان سے یہاں سے خم دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے سلیٹ بنانی ہے ٹھیک ہے ویورس اور بہت ہی پرام سے آپ نے اس کو ٹویسٹ کرتے ہوئے ایسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے تیار کر لینا ہے ویورس وان ٹون بائٹ ہماری تیار ہے چلے ویورس بنانا شروع کرتے ہیں ان کو فرائی کرتے ہیں بہت ہی مزدار بنتے ہیں اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے وان ٹون آج کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے ٹر نوٹ کرتے جائیں گے ماشا اللہ بہت اچھا کلر آیا ہے آہستہ آہستہ ان کو ٹر نوٹ کرتے جائیں گے ہلکے ہاتھ سے ماشا اللہ بہت ہی زبردست بنتے ہیں آپ ایک بار ضرور بنائیں آہستہ ان کو ٹرن کرتے جائیں آپ ہلکے ہاتھ سے آنچ کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے تاکہ ہمارا چکن کا جو کیمہ ہے وہ کچھا ہے وہ اچھی طرح پک جائیں چلے ویورس ان کو آہستہ سا نکال لیں گے ہم کلر چینڈ ہونا شروع ہو چکا ہے چلے ویورس تمام نکال لیتے ہیں تمام ہمارے وان ٹون پک چکے ہیں اسی طرح ہم دوسرا بیچ بھی تیار کر لیں گے جی ہاں ویورس یہ دیکھیں بہت زبردستی اٹھتے ہیں چلے ویورس آپ کو سر کر کے دکھاتے ہیں تو ویورس اللہ پاک آپ کو صحت اندرستی والی زندگی دے اللہ پاک آپ کو تمام جہانوں کی خوشیہ نصیب کرے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ